پراپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تار اسلامباد چیمبر آف کومیرس اور انڈسٹریز کی جانب سے منقضہ کرتا ہے تین روزہ پراپرٹی ایکسپورٹ 2021 جس میں وزیراعظم عمران خان نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریال اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق اس کے علاوہ بڑی تعداد میں سرمایہ کاروں اور عام عوام نے شرکت کر کے اس عظم کا ارادہ کیا ہے کہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریال اسٹیٹ سیکٹر بتدریج ترقی کر رہی ہے اور مزید کرے گا اسلام علیکم پراپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہم محمد آسم صدیقی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پراپرٹی ایکسپورٹ 2021 کے حوالے سے جو تین چار اور پانچ سپنبر کو پاک چائنا سینٹر میں منقض کیا گیا پراپرٹی ایکسپور میں وزیراعظم عمران خان سمیت چیئرمن نیا پاکستان ہاؤسنگ ایٹھارٹی اس کے علاوہ ظلفی بخاری اور مزید لوگوں نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریال اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق جناب تقریب کے پہلے روز وزیراعظم عمران خان نے سب سے غور طلب بات جو کی ہے وہ جوب کرییشن سے متعلق تھی انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین سالوں میں اس سیکٹر میں سب سے زیادہ جوبز پروائیٹ کی گئی ہیں چونکہ 41 انڈسٹریز پاکستان کی اس سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں اور 41 انڈسٹریز کے گرد یہ سیکٹر بھونتا ہے کووٹ کی صورتحال تھی جب پورا ملک لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں تھا لوگ ڈاؤن کی کنڈیشن میں تھا تب یہ سیکٹر کام کر رہا تھا اور یہ سیکٹر ملکی معیشت میں اپنا کلیوی کردار ادا کر رہا تھا تو جب 41 انڈسٹریز کے گرد کی سیکٹر گھومے گا تو آٹومیٹیکلی جوب پریئیشن میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسری جانب ٹیکس پیئرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ چونکہ اس سیکٹر پر ترقی کر رہا ہے تو باقاعدہ طور پر ٹیکس کی تعداد میں ٹیکس کی آمدن میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے مزید بات کریں تو وزیراعظم عمران خان نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں حکومت وقت آپ کو مکمل تعاون فرام کرے گی اس سیکٹر سے ریلیٹڈ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنا بھی سامان یوز ہوتا ہے اس کی منیفیکشن پاکستان میں کریں جو کہ ایک انتہائی اہم اقدام ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان جب حکومت میں آئے تھے تو ان کا ایک اہم منیفیسٹو تھا وہ تھا لو کاؤسٹ ہاؤسنگ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ایک اہم اقدام تھا اس زمن میں اور وزیراعظم عمران خان نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ 220 ملین افراد لو کاؤسٹ ہاؤسنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ اہم کچھ ایسی لوگ ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہیں تو وہ اپنے گھر کا خواب پورا نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے ایک ایسا طریقہ کار بنایا کہ لو کاؤسٹ ہاؤسنگ سے وہ اپنے گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں جس میں بینک آپ کو لون فرام کرتی ہے اور انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ پر آپ اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں اور جو انسٹالمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی تو یہ کہا گیا تھا کہ انتہائی محدود اور انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ آپ پانچ سال کے دس سال کے پندرہ سال کے اور دیس سال کے کرزت جات پر انٹرسٹ لے کر لون لے کر اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے تقریب میں اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ دوہزار بیس میں ان کی حکومت نے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری اور یل سٹیٹ سکتر کو مراد دی جائیں تاکہ یہ سکتر ترقی کر سکے تو یہ وہ چیزیں تھی جو وزیراعظم عمران خان نے اپنی سپیچ میں کہی تھی اس کے علاوہ ایک اور بات ٹیکسپیئرز کے حوالے سے کہا تھا کہ ایف پی آر کے ساتھ مل کر ہم نیو پولیسیز کو ڈیزائن کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مارکٹنگ کمپنیز کو اور کنسٹرکشن کمپنیز کو فائدہ دیا جا سکے تقریب کے پہنے روز وزیراعظم عمران خان کی سپیچ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی کے چیئرمن ہیں انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان کے کتنے شہروں میں یہ سکیم کام کر رہی ہے کہ کتنے حد تک لوگوں کو لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ سے فائدہ ہو رہا ہے جناب تقریب کے دوسرے روز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایمبیسیجور آف ازربائیجان نے شرکت کی اس کے علاوہ ظلفی بخاری جو کہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی بھی رہے چکے ہیں انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور اس تقریب میں لوگوں سے خطاب کیا لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ وزیراعظم عمران خان کے جو ایک ویجن ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکچن انڈسٹری سے ریلیٹڈ اس کے حوالے سے مزید بات کی ایک اہم بات جو یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹنگ کمپنیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پاکستان کی جو نامور مارکٹنگ کپنی ہے سکائے مارکٹنگ اس نے اس تقریب میں شرکت کی اپنے سٹال پریزنٹ کیا ایک پارٹنر تھے اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے اور لوگوں کو اور سرمایہ کاروں کو بڑی تعداد میں انہوں نے مستفید کیا جو لو کاؤسٹ ہاؤسنگ ہیں لو کاؤسٹ پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو اہم اور بہترین پروجیکٹس ہیں جس میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جناب تقریب کے دوسرے روز سب سے آخر میں سٹیٹ برک آف پاکستان اپنی سکیم کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن بھی دی اور اس میں لوگوں کو بتایا کہ وہ اس پروجیکٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں ان کی انویسٹمنٹ زائع نہیں ہوگی جو کہ لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے اور آر ڈی اے کے پاس ریجسٹر ہے تقریب کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات ہیں اس کے علاوہ منسٹر فور ریلوئے مسٹر آزم سواتی نے اس تقریب میں شرکت کی اور لوگوں کو اپنے خیالات کے حوالے سے بتایا وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے حوالے سے بتایا کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بتایا اس کی ترقی کے حوالے سے بتایا اس تقریب کے اگر خلاصہ کیا جائے تو دو سو بیس ملین افراد لو کاؤس ہاؤسنگ سے پاکستان میں ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے مستفید ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ینگ جنریشن ہے وہ جاپ پریشن میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس سیکٹر سے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کافی قابل غور ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی تقریب کے آخر میں یہ بات بار بار کہی ہے کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے اور اسلام آباد چینبر آف کارمرس انڈسٹری کے ساتھ اپنا تعاون برقرار رکھیں گے تو یہ تھی اس تقریب کی اوور آل جو کہانی ہے اور اس تقریب سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر اس سال پاکستان میں دو سو بیس ملین افراد اس سیکٹر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا تو ناظرین آج کی ویڈیو سے فیل وقت اتنا ہی اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر ترقی کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد